فرقی آمد گناہی مرا نام ہے ہم دسٹک پلواما سے گاؤں کا نام ہمارا جاسو تاہب ہے ہمارا پروٹسٹ ہے ہماری سیسٹر کی شادی ہوئی تھی داروان ناؤگام میں وہاں اس کا مردر ہوا ہے شب قدر کے دن اس کا مردر ہوا کم سے کم دو مہینے ہونے لگے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے اس میں ہمارے ایسٹو صاحب اس میں چار شریف ایسٹو صاحب یاشر صاحب اس کے انویسٹیگیشن کر رہے تھے شروع سے اس نے اپنی انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے کی تھی لیکن پتہ نہیں بیاد میں کوئی دبا اس کے اوپر آ رہا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کون سا دبا آ رہا ہے اس کے اوپر اس آب تک دبا آیا ہے اس کے اوپر جیسے کہ اس نے انویسٹیگیشن چھوڑی اور پھر اس میں ہماری بہن کی جب لاش ہم نے اٹھائی وہاں سے اس کا مردر ہوا تھا ہم پوشٹ مادم کے لیے اس کو لے گئے تھے چار شریف ہسپٹل جہاں کوئی داکٹر صاحب موجود تھے پھر اسٹو صاحب نے بولا میں پرسنلی اپنے ایک سرجن بلاؤں گا حالانکہ اس کیس میں کوئی دانی نہیں ہونی چاہے لیکن پتہ نہیں ہماری بدکسمتی ہے پوشٹ مادم ہونے کے بیاد ہمارے صاحب انصاف نہیں ہوا ہے آج پچپن دن ہو گئے ہمارا نہ کوئی پوشٹ مادم ریپورٹ آ رہا ہے نہ کوئی نہ کسی کی پوشٹ مادم ریپورٹ نہیں آ رہا ہے ملزم جو تھے اسٹو صاحب نے جن کے خلاف ہم نے کمپلینٹ کی تھی ہم نے ساتھ ملزم کے خلاف کمپلینٹ کی تھی جس میں اسٹو صاحب نے بولا چار کو تین کا نام آپ فائر سے کاٹ دو دو بار ہم نے اپلیکیشن وہاں اندر داخل کی دو بار ہماری اپلیکیشن باہر کر دی گی بولا ساتھیں کے نام مت لکھو آپ تین کے نام لکھو ہماری دیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ملنا چاہیے اگر انصاف ہے جب سے قانون بنا ہے بیٹی بچا بیٹی پڑا تب سے بیٹیوں کو خالی مار رہے ہیں یہ بیٹیوں کے خلاف قانون بنایا ہے کہ بیٹیوں کے فیور میں قانون بناب ہماری گزارش ہے گورنر صاحب سے ڈیائی جی صاحب سے آڈی صاحب سے ہمارے ساتھ انصاف کیجئے ہم اگر ہم ساتھ بھائی ہیں اگر ہم اس کیس میں دل و جان سے نہیں آگے چلتے ہیں اگر کسی گریب کی بیٹی ہوتی ہے کسی گریب بائی کی بہن ہوتی تو کیا وہ کیا کرتے وہ زندہ ہی مر جاتے بیچارے وہ بھی خودکشی کرتے اگر ہمارے اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو پھر ایسے عام لوگ خودکشی کر رہے ہیں ہمارا خودکشی کرنے کا مسئلہ یہی ہوگا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا ہمارے پاس سبوت ہے ہمارے پاس یہ مسیج ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں ہماری بہن نے ایک دن پہلے ہماری کوزن سسٹر کو بیجی تھی جب ضرورت پڑے گی تب گھر والوں کو دے دینا اور ہمارے پاس اس لئے سبوت ہے ہماری بہن ادھر الگ الگ رہ رہی تھی اس کا سسر آیا ڈیڑھ سال بیاد بولا ہم ایک کٹھے رہیں گے اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے ہم نے بولا جس کے بائی ڈیوٹی میں ہے ہمارے تین بائی فوج میں ہے ہم نے بولا وہ ڈیوٹی سے آئیں گے عید کے دن اس کو بیجیں گے لیکن اس نے بولا ہم نے تھوڑی اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے یہاں سے لے جائیں گے وہاں مار دیں گے اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے ہماری ڈیمانڈ ہی ہے ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے انصاف ہوگا ہم اسی میں راضی ہے ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کسی بے گناہ کو پکڑو بس انصاف چاہیے جو گناہ گار ہے اس کو پکڑو